ویلکم باک این ار چینل آج آپ سب ہمارے ساتھ چلیں گے لال ازر کو انجائے کرنے لال ازر ایک ہائیز پوائنٹ ہے جو کہ ناران سے بابو سر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اور یہ وہی لال ازر ہے جس سے سونی اور لال ازر آپشار آ رہی ہے لال ازر ویو پوائنٹ تک جانے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ جیپ کو آپشن چوز کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے کیا ہے یا پھر آپ ہائیکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ جیپ میں جائیں گے تو تقریباً 30 سے 35 منٹ کے اندر آپ لال ازر ویو پوائنٹ پروں گے ایکنہ اگر آپ ہائیکنگ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ کنٹینیوز چڑھائی والا راستہ ہے جیپ کا کرایا ویری کرتا ہے کہ آپ دن کے کس وقت جا رہے ہیں اگر آپ صبح کے وقت جیپ ہائی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کرایا تھوڑا کم ملے گا اور جیسے جیسے دن بڑھتا ہے کرایا بھی ویسے ہی بڑھ جاتا ہے پر سجیسٹڈ یہی ہے کہ آپ دن کے اس وقت جائیں جب دھوپ نکل چکی ہو کیونکہ اسی وقت آپ ویو کو بہت اچھے سے انجوائے کر پائیں گے اگر آپ ارلی مارننگ کا ٹائم سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت بہت ہی کم ویزیبیلیٹی ہوتی ہے کیونکہ کلاوڈ نے اس ویو کو کمپلیٹلی چھپا دیا ہوتا ہے اور یہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں جیل سیفل ملک پہ جا کے جس کے لیے ہم نے بہت ہی ارلی مارننگ کا ٹائم چوز کر لیا تھا اگر آپ نے ہماری جیل سیفل ملک والی ویڈیو میس کر دیا ہے تو ابھی اسکرین میں رائٹ سائٹ پر دیئے ہوئے آپشن پہ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو انجوائے کیجئے جیپ ٹریک کہیں جگہ سے بہت نیرو ہو جاتا ہے اس لیے ایک گاڑی کو راستہ دینے کے لیے دوسری گاڑی کو پیچھے ہونا پڑتا ہے یا پھر تھوڑی دیر کے لیے رکھنا بھی پڑتا ہے یہ راستہ بھی اپنے ہی الگ مناظر پیش کرتا ہے کبھی آپ کو بہت زیادہ ہریالی نظر آئے گی تو کبھی اڑتی ہوئی ریت کبھی بہت بڑے بڑے پائنس کے دھرات اور کبھی بہت ہی گھیری کھائی پر جیپ ڈرائیور ان سارے راستوں کے لیے ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ جیپ بھی بہت ہی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ اسے کسی کمپنی نے مینیفیکچر نہیں کیا بلکہ یہاں کے لوکلز نے اسے خود بنایا ہے یہ فور بائی فور گیر پر مشتمل جیپ ہے جس کا انجن کسی ٹرک سے لیا جاتا ہے ٹائرز کسی بڑی گاڑی کے ہوتے ہیں شاک ایبزاربر بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ ان پھتریلے راستوں کی شاک کو اچھے سے ایبزارب کر سکیں اور تھوڑا کمفرٹ دے سکیں بات یہ سفر بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا آپ پورے راستے صرف اچھل گود کرتے جاتے ہیں جس کا اندازہ آپ اس کیمرے کی فورٹیج سے بہت اچھی طرح لگا سکتے ہیں اگر آپ پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس سفر کے لیے پین ریلیوینگ میڈیسن ضرور رکھیں کیونکہ جیپ ٹریک میں کبھی کبھی مسلز پولنگ ہو جاتی ہے اور ان پہاڑوں میں میڈیسن زوننا بہت مشکل ہو سکتا ہے نورڈن ایریاز میں جتنے بھی ورٹ سینک پوائنٹ ہیں وہ سارے جیپ ٹریک ہیں آپ جیل سفر ملک کو لے لیجئے لالہ زر ہے شگران سیری پائے ان سب کے لیے آپ کو یہ جیپ رینٹ کرنی پڑے گی یہ جیپ ٹریک سمر سیزن میں ہی اوپن کیا جاتے ہیں کیونکہ ونٹر کے اسٹارٹ ہوتے ہیں یہاں پر برف بھاری کا سلسلہ زور شور سے شروع ہو جاتا ہے اس لیے سارے راستے بند کر دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں بارش ہو جائے تو یہ راستے انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں راستے میں ہمیں یہ لوگ بھی ملے جو کہ ہائیکنگ کرتے ہوئے ویو پوائنٹ تک جا رہے ہیں نہ جانے یہ لوگ وہاں تک پہنچے یا نہیں پت ہم تو کبھی ہائیکنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم تو انڈیڈ ابرو ٹی بھی گاڑی میں بیٹھ کر لاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ چڑھائی ہے جس پر ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی چڑھ سکتی ہے اور اس دینجر روٹ پر ان جیپ ڈرائیور کا کارڈینیشن کمال کا ہوتا ہے اور یہ کچھ لوگ ہائیکنگ کرتے ہوئے کافی قریب آگئے ہیں ویو پوائنٹ سے اور اپنے ساتھ کیمپنگ کا بھی تھوڑا بہت سمان لیے ہوئے ہیں اگر آپ سنی ویدر میں آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ سنسکریم ضرور لے کر آئیے کیونکہ یہاں کی ہائی ریڈییشن اسکن بلکل بھی پرداش نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اپنے پاس کیش پیسے ضرور رکھیں کیونکہ یہاں کوئی بھی کارڈ ایکسیپ نہیں کرتا ایون نیران کے ہوتیلز میں بھی آپ کو یہ فیسلیٹی نہیں ملتی بلکہ نیران میں تو صرف ایک ہی بینک ہے بینک اسلامی اور اس کی ایٹی ایم مشین پر ریلائے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بہت بیڈ ہو چکا ہے جب مشین میں ہمارا کارڈ پھرز گیا تھا دین صبح برانچ میں جانے کے بعد پتا چلا کہ یہاں پر ایزی پیسہ کی سہولت موجود ہے جسے فائنلی ہم نے یوز گیا ایزی پیسہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے تو یہاں آنے سے پہلے اس ایپ کے فنکشن کو ضرور دیکھ لیں یا پھر بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اپنے پاس کیش پیسے ضرور رکھیں پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل بھی سیزن کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے جب یہاں پر ونٹرز میں بہت زیادہ سنو فال ہوتی ہے تو یہ سب نیچے کے کسی ویلیج میں چلے جاتے ہیں اور سمر سٹارٹ ہوتے ہی واپس آ جاتے ہیں اور اسی کے مطابق فصل کاش کرتے ہیں اسی لئے ان لوگوں کی لائف شہری لوگوں سے زیادہ ہیلڈی رہتی ہے یہاں پر انوائیمنٹ کتنا زیادہ پلیوشن فری ہے اس کا اندازہ ان بادلوں سے بہت اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے اور یہ ہم ویو پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں بیدوی جیپ میں چڑھنے اور اترنے کے لیے صرف ایک ہی دور یوز ہوتا ہے باقی جیپ فولی کورڈ ہوتی ہے تو اس جیپ سے آپ مستانگ جیسے بھی مزے لے سکتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہی اڑتی ہوئی اس ریت نے ہمارا ویلکم کیا ویو کو سب سے حسین بنانے والی یہ گرین پلیٹس ہیں جو کہ اکثر موویز میں دیکھتے ہیں لیکن آج پتا چلا کہ یہ یہاں کے رہنے والوں نے فصل اگائی بھی ہے اور یہ ان کی فصل کاش کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے کیونکہ انہیں پانی بھی آسانی سے مل جاتا ہے اور سن لائٹ بھی اس وقت ان لوگوں نے گندم اور آلو کی فصل کاش کری ہوئی ہے جو ہمیں نیچے اتر کر ان گرین پلیٹس کے پاس جا کر پتا چلا ابھی یہ ہم نے کھیت سے ایک فوضہ نکالا ہے وہ معلوم چلا ہے ہاں واقعی ہے حالو ہے حالو ہے لبردس لے جلیں اس کو شہر میں مغالی جیے گا مر جائے گا ملتے ہیں وہاں پہ بھی ملتے ہیں کہ آلو لیکن یہ کہ تو ایک فوضہ میں ایک آلو ہوتا ہے آلو کی فصل اس طرح سے کاش ہوتی ہے مجھے تو یہ آج پتا چلا ہے کیا آپ بھی میری طرح اسی کیٹیگری میں شامل ہیں لال ازر پوائن کیمپنگ کے حوالے سے بیسٹ ہے اگر آپ کو کیمپنگ کا شوق ہے تو آپ یہاں پر شام کے وقت آئیے اور نائٹ اسٹیز ضرور کیجئے کیونکہ صبح کے وقت جب آپ اپنے کیمپ سے باہر نکلیں گے تو وہ نظارہ آپ کو خود کو بھلا دینے کے لئے کافی ہوگا اور یہاں پر ہم نے اپنا لنچ کیا بائی دوئے تیوریز اسپورٹ کے اوپر آپ کو کھانے کے بہت زیادہ آپشن نہیں ملتے تو چکن تک کے کڑھائی اور بڑھیانی صرف کرانچیا کرین جائے کیجئے اور یہ ہیں یہاں رہنے والے کیوٹ کیوٹ بچے ہیں دب مشہوم تھا آپ سے پہنے ہو تزن تزن سکول نہیں پڑھتے پڑھتے کہاں ہے آپ کا سکول یہاں نہیں ہے کہاں پڑھتے یہاں بھی جائیں ساتھ وہاں جاتے ہو وہاں چکل شٹی ہے اور گھر کا ہے آپ کا پڑھر نیچے پڑھر نیچے اچھا تو یہاں پر برف آتی تو پھر کیا کرتے ہو آپ لوگ گھر میں جاتے ہیں گھر میں جاتے ہیں گھر میں جاتے ہیں اور یہ گھائیں آپ کی ہیں ساری کتنی ساری ہیں چار ہیں چار ہیں آپ کو پہچانتی ہیں آپ کا دن کیا ہے لبنا اور ہم کھانا کھا کر اور چل کر اتنا تھک گئے تھے کہ ہم نے واپسی کے لئے ان گھوڑوں کا چوز کیا سب نے بیچ پر تو گھوڑے دوڑائیں ہیں پر ان پہاڑوں میں بھی ہورس رائیڈنگ کا اپنا ہی فن ہے تو اس ایڈوینچر کو بھی مس مت کیجے گا بائی دووے یہ کھوڑے نہیں بلکہ کوئی انٹر بریڈ سپیشی ہے اگر آپ کو ان کا نام پتا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور یہ بہت ٹرین ہے یہ اپنے مالک کی سیڈی کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے اور یہ ہمیں ہماری جیپ تک لے کر گئے پچھلے دو تین سالوں میں گورنمنٹ نے ٹیوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے پر شاید یہ جیپ ٹریک ان میں شامل نہیں کیونکہ یہاں پر لوکل مزدود جیپ ڈرائور کی کانٹیبیوشن سے راستہ کلیر کرنے میں نظر آتے ہیں جن کے لیے آپ کو بھی تھوڑا سا کانٹیبیوشن کرنا پڑتا ہے پہ اگر صحیح انداز میں ٹیوریزم کو پرموٹ کرنا ہے تو انفرائی سٹرکشر پر بہت کام کرنا ہوگا اور ای گیس کہ روڈ بنانے کے لیے کوئی تو ایسا مٹیریل ہوگا جو کہ لینس لائیڈنگ اور سنو فال کے بعد بھی روڈ کو ٹھیک کنڈیشن میں رکھ سکے جیپ سفر میں اپنی چیزیں بہت سمالکے رکھیں فرنہ یہ نیچے گر کر کہیں کھو سکتی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اب آخر میں تھوڑی سی مستی ہو جائے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش چل رہی ہے ڈھونڈنے کی کوششacte ڈھونڈن commentaires ڈھونڈ ننکے ڈھونڈنے کی کچے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرپشن بٹن کو پریس کر دیجئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی